جیدر حق ہے اُدھر مولا جیدر حق ہے اُدھر مولا جیدر مولا جیدر مولا جیدر مولا اس کے کرم کو پہچان ہے مایوسی اس کی بارگاہ میں گناہ ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں ایک گناہ کا ارتکاب کریں پھر مایوس ہو جائیں مولا نے سنا کسی نے کسی کو کعبہ میں گریہ کرتے ہوئے رو رہا ہے بار بار معافی مانگ رہا ہے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا اتنا بڑا گناہ کی ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو نا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو وہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو سبقت رحمتو غزبا اس کی رحمت اس کے غزب سے زیادہ شامل حال ہوتی وہ خود کہتا ہے قل یا عبادی اللہذینہ اسرفو علا انفوسہ لا تقنا تم رحمت اللہ میرے پیغمبر میرے بندوں کو پیغام دے میرا جنہوں نے ظلم کیا گناہ کیا رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ پیغام دے رہا ہے قرآن کریم ایک شخص ہے عجم سے آیا ہے مسلمان ہوا حضور پاک کی دور میں بڑا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے یہ لمبی چوڑی مناجات اور دعائیں اب یاد نہیں ہوتی آپ کے پاس بھی حاضر نہیں ہو سکتا دور رہتا ہوں یا رسول اللہ کوئی ایک جملہ ارشاد فرمائے میں کہوں میرا دل مطمئن ہو جائے خدا کی مناجات کے طور پر جو میں یاد کر سکتا آپ نے ارشاد فرمایا یہی کہتے رہا کرو اکثر الہی انت ربی وانا عبد خدا بندہ تو میرا رب ہے میں دیرا بندہ ہوں بس یہ اعتراف کرتے رہنا اس کی بارگاہ میں خدا راضی ہو جائے گا گیا سال گزار کر واپس آیا حضور پاک کی خدمت میں پہنچا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا میرا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے عبادت خدا کرتا ہوں خدا سے میرا ایک رابطہ برقرار ہو گیا ہے یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے پوچھا کیا کہتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا الہی انت عبدی وانا ربک خدا بندہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں حضرت نے جب سنا تو ارشاد فرم یہ کیا کہہ رہے ہو کفر بک رہے ہو ایسے کب میں نے کہا تھا میں نے تو کہا تھا کہ الہی انت ربی وانا عبد تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں جب اس نے سنا کہ ایک سال مسلسل شرک کرتا رہا ہوں رونے لگا گر یا کرتے کرتے گر گیا زمین پہ خدا نے جبریل کو بھیجا جبریل جاؤ میرے رسول کو پیغام دو یا رسول اللہ کیوں میرے بندے کو پریشان کر رہے ہیں میں اس کے دل کو جانتا ہوں اس کا دل کیا کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس کے دل کو جانتا ہوں ایسا ہے خدا وند کریم بخش دیتا ہے کینا نہیں ہے خدا کے لئے یا سریع رضا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اب ایک عمل کریں معصوم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں گناہ گار بندہ جب توبہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں خدا خوش ہوتا ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سہرہ میں جا رہا ہو ایک اونٹ کے اوپر اس کا سارا کھانا پینا سمان لدہ ہوا ہو وہ سواری صبح کے وقت اس سے گم ہو جائے اثر کے وقت جب اسے وہ ملتا ہے تو وہ اس بیچ والے وقت کو بھول جاتا ہے وہ جب سواری اس کے پاس نہیں تھی خوش ہو جاتا ہے نہ اس کو جب وہ مل جاتا ہے خدا بند عظیم گناہ گار بندہ جب اس کی بارگاہ میں واپس آتا ہے اسی طرح خوش ہو جاتا ہے وہ گناہ والے وقت کو بھلا دیتا ہے آ تو گیا ہے نہ میری بارگاہ میں جیسا بھی ہے تاریخ کے واقعات شاہد ہیں کہ خدا نے کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیا خدا معاف کر دیتا ہے کبھی آزمائے تو سہی اس کی بارگاہ میں بیٹھا تو سہی اسے عرضِ عدب تو کرے زندگی کا کیا پتہ یک دم اچانک انسان اس دنیا سے چلا جائے